اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھیں یوکے سفر سپورٹ ہمیں حفظال کے نمیرسل موجود ہے کاشی فلی جو لاسٹ یا سیزن ون کے پیل کے ہیرو اور جن کی ٹیم چیمپین بھی بنی اور کاشی فلی کے پیل کے ہائیس سکورر بھی تھے آج آپ کو پتا ہے کہ جیسا ناظرین آج کے پیل کے ڈرافٹنگ تھی اور کاشی بھائی کے جتنے فین ہیں وہ بار بار پوچھے ہیں کاشی بھائی اس بار کے پیل میں میں نظر نہیں آ رہے ہیں کاشی بھائی سے پوچھتے ہیں کہ کاشی بھائی کیا وجہ بنی آپ اس سال کے پیل کا کیوں حصہ نہیں بنے جی کاشی بھائی شکریہ یوکے سفر سپورٹ کا ٹائم دینے کا اور ہمارے ناظرین کو بتائیں آپ نے چاہنے والوں کو بتائیں اس سال کاشی بھائی آپ کے پیل نہ جانے کی کیا وجہ بنی پہلے تو والگرم اسلام آپ کا ٹائم دینے کا بہت شکریہ اصل ریزن یہ ہے کہ میری مصرفیات یہ بنی میرا تو پکا ارادہ تھا کہ میں نے کہے پھیل جانا ہے کھیل ہے کیونکہ میرا الحمدلہ پہلا سال بہت اچھا گیا اور جب میں کشمیر میں جب میچیز ہوئے دودھر کی انوائرمنٹ کراؤڈ ڈیکھ کے تو بہت اچھا فین ہوتا تھا جب دودھر گرانڈ میں جاتا تھا بہت ہی مزہ آیا اس سال کی مصرفیات یہ بنی کہ میری جو کاؤنٹی ہے ہوسٹر شاہی ہمارا ون ڈے کپ اوگس میں ہوتا ہے اور کے پیل بھی اوگس میں ہو رہی ہے جس کی وجہ سے مجھے انو سی نہیں مل رہی کیونکہ ہمارا ون ڈے کپ اوگس میں یوگا اوگس میں ختم ہو جائے گا اور کے پیل بھی آپ کو بتایا اوگس میں اوگس میں بھی ختم ہو جائے گا جس کی وجہ سے میں نہیں جواب آ رہا ہوں ظاہری بات ہے اب بہت مس کروں گا کے پیل کو اور ادھر کے لوگوں کو جو لوگ کو سپورٹ کرتے ہیں بلکل بہت چانے والے ملے مجھے پاکستان میں انہوں نے بہت زیادہ سپورٹ کیا جن کا میں بہت بہت شکر گزار ہوں جن کی دعاوں کی وجہ سے الحمدللہ اللہ تعالی نے بہت عزت دی جب کاشی بھائی ووسٹر شہر میں آپ نے ٹی ٹوینٹی بلاسٹ میں بھی ہمیں آپ ان اکشن ادھر آئے بڑے اچھے آپ کی فارم رہی ہے بلخصوص آپ جو ٹوڈے گیم کھیر رہے ہیں آپ نے بیک ٹو بیک دو ڈبل سنجریاں کی ٹو ہنڈرڈ کی ہے بیک ٹو بیک کاش بھائی بتائیں کپیل اور یہاں کا جو سٹنڈرڈ ہے اس میں کتنی کرکٹ کا فرق ہے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی جو پروفیشنل کرکٹ ہے اس میں فرق ہوتا ہے کیونکہ آپ اگر دیکھیں کپیل میں سارے پی ایس ایل کے پلیئر ہوتے ہیں بہت پکستان انٹرنیشن پیئر ہیں اور ادھر جو بلاسٹ ہوتے ہیں ادھر بھی انٹرنیشن پیئر ہوتے ہیں اور سارے پرس کلات پیئر ہوتے ہیں تو سٹنڈرڈ میں کچھ فرق نہیں ہوتا بس یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جتنا جلدی سے ہو سکے نا اس انوائر میں اجیسٹ ہونا پڑتا ہے کہ اگر آپ کی فر اگزامپل گیم تھوڑی نیچی ہے آپ کچھ سٹنڈرڈ میں جاؤ گے آپ دیکھو گے آپ کو اپنی گیم اپ کرنی پڑ جیا اس لیول پر مقابلہ کرنے کے لیے مجھے یہ لگتا ہے کہ فرق تو سٹنڈرڈ میں کچھ نہیں ہے کیونکہ اگر دیکھیں کوئی بھی بول کہنا اس میں پروفیشنل کرکٹ ہے وہ اچھی ہوتی ہے کاشف جب آپ ایز ای لوگا کرکٹر کھیلتے تھے کے پیل کھیلنے سے پہلے اور کے پیل کھیلے اور اس کے بعد میں کاشف علی میں کیا تبدیلی آئی؟ ایز ای کرکٹر تبدیلی تو میں نہیں کہوں گا کہ کچھ اپنی گیم کے لیے آسفات کر رہا ہے لیکن میں نے سیکھا وہ میں نے جو بھی اگر بڑی لیگے کھیل ہیں یا بڑے سٹنڈر میں کھیل ہیں میں نے پیرو کو اچھے جب دیکھا وہ مطلب جب ٹریننگ کرتے ہیں وہ کس لیے آسفات ٹریننگ کرتے ہیں جب وہ بیٹنگ کرنے جاتے ہیں وہ کیسے کنڈیشن کو جلدی پک کرتے ہیں جلدی پک کر لیتے ہیں کیسے اپنی گیم کو چلاتے ہیں وہ میں نے بہت دیکھ کے سکھا بہت سکھتی گھوم ملیا کاشف علی کو کتنی منت کرنی پڑی جہاں تک پہنچنے کے لیے کتنی پریکٹس کرنی پڑی کتنا زیاری بات ہے آپ پروفیشنل کرکٹر بنتے ہیں تو آپ اسے ٹریننگ بہت سخت کرنی پڑتی ہے مطلب جتنے بھی آپ کے فیٹنس مسائل ہوتے ہیں وہ اس پر کام کرنا پڑتا ہے کاشف علی نے کتنی منت کیا اس پر جی بالکل کوئی بھی پروفیشنل کرکٹر رہنا وہ منت کے بغیر نہیں اوپر آتا بے شک تو پروفیشنل کرکٹ کھیلنے کے لیے بے شک آپ منت تو لازمی ہے اگر آپ منت نہیں کرو گے تو آپ سوچو گے بس اپنے ٹیلنٹ پر ہی ادھر میں ریسے ہوں گا کہ وہ پوسیبل نہیں ہے منت بہت زوری ہوتی ہے آپ نے ٹیلنٹ کے ساتھ کاشی اس سے پہلے بھی آپ جا کے پاکستان میں ڈیویجن کرکٹ کھیلیں کیونکہ آپ جنرکو کے ساتھ کھیلیں وہ میرے بھی دوستے زیشان علی اسمان وغیرہ وہ کہتا تھا کہ کاشی کی پہلے اتنی گیم نہیں تھی کتنی کاشی اب بھی اپنی گیم اپنے گیم اپنے بھروک کیا کاشی نے تقریبا رف لی ایک دن میں کتنی کتنی اپنے نیٹس کی ہیں اور اپنے ٹریننگ ایک دن میں رف لی کتنے کے تک نہیں کرتا ہوں پہلے بھی بہت کرتا تھا یہ ٹرائی کرتا رہتا ہوں کہ جتنا میں اپنے آپ کو اپنے کو اپنے کرنے کے لیے کرسکتا ہوں وہ کرتا رہتا ہوں ہمیشہ یہ بات نہیں ہے کہ گیم تھی یا نہیں تھی وہ بات نہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اپنے 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 آپ نے اپنے بیٹنگ میں جس طرح آپ نے ووسٹر شیئر کے لیے ڈبل ہنڈرڈ کی ہے یہاں پہ ایک سو کرنا مشکل آپ نے دو نسورانس کی ہیں KPL میں آپ نے سنجری لگائی ہے وہ اس لیہا سے بات کر رہا ہوں دیکھیں اگر سنجن تینڈرڈ کر بھی ہیں تو وہ بولتے ہیں کہ آج تک وہ سیکھتے رہتے ہیں ہر اکریکٹر ہے سیکھنا کبھی چھوڑتا نہیں ہے تو یہ صحیح بات ہے کہ آپ دے بڑے اگر محنت کرتے رہیں لیکن مجھے اس ٹائم وہ سٹیج ملا نہیں تھا مجھے گیم مجھے شو کر سا تھا جو KPL نے آپ کو پلیٹ فرم دیا بالکل اور میں بہت شکر گزار ہوں KPL کاراولاکہ ہونکس کا جنہوں نے مجھے پلیٹ فرم دیا جنہوں نے مجھے پلیٹ فرم دیا جنہوں نے مجھے پلیٹ فرم دیا یہ ہوتا ہے کہ آپ ہر گیم میں پرفیکٹ نہیں ہوں آپ کوئی گیم میں چلو گے لیکن جو گیم میں چلو گے آپ اپنا دکھاؤ گے کہ آپ میں کچھ ہے تو الحمدللہ مجھے وہ سٹیج ملا جس کے وجہ سے مجھے تھوڑا اللہ عنہ عزت دی کاشف آپ نے زندگی کا بہت دن ایز ایک کرکڑ ہی وہ کونسا دن تھا جو کاشف کبھی بھی بھول نہیں سکتا ایز ایک کرکڑ کے لحاظ سے وہ کونسا دن تھا بیل آپ کو پتہ ہی ہے کہ کے پیل میں الحمدللہ جب سو ہوا سو ہوا وہ دن میرے لیے بہت بہت سپیشل تھا اب بید رکھتا ہے وہ دن تھا اور پورا کپیل کے ٹورنم ایک کیوں کہ شویب ملک بھائی لائکنان کو بہت فولو کرتا ہوں ان کی بیٹنگ ہے وہ شاید بھائی ایمیش ایزار سارے بڑے پلیئر اسی فرنچارج میں تھے اسی کپیل میں لیگ میں کھیڑے تھے تو میں ان کے ارگرد تھا مجھے وہ فیلنگ جو تھی نا وہ ابھی تا یاد ہے اور ہمیشہ مجھے تا یاد رہے گی کاشف کھو آپ کے فینز ہیں آپ کے چانے والے ہیں سب سے پہلے ہوتے ہیں جن کی دعویں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں اس کے بعد آپ کی فیبلی کے علاوہ آپ کے چانے والے ہیں جو آپ کے فینز ہیں جو آپ کے چانے والے جو ہر وقت آپ کے لئے دعا کرتے ہیں ان کے لئے آپ کی طرف سے کیا میسیج ہے میرا میسیج یہی ہے کہ میں جنتھیں کیوں کروں کم ہے کیونکہ جو مجھے ریسپیکٹ رزد مل رہی ہے وہ کپیل اور لوگوں کی وجہ سے مل رہی ہے اور میں اس کا بہت شکر گزار ہوں بس یہی ہے کہ پلیز آپ ایسے ہی دعا کر دے رہو اور ہماری طرف سے بھی آپ کے لئے بہت دعا ہوں کہ آپ بھی لائف میں کمیاب ہوں سکسس مل رہو جب میں اکیڈمی میں تھا نا کینٹ اکیڈمی میں تو ایک کوشت ہے ہمارے امین پٹیل وہ بہت اچھے کوشت تھے اور انہوں نے مجھے میں نیٹ میں جب ٹریننگ کرتا ہوتا تھا مجھے نہیں پتا میں کیوں ٹریننگ کر رہا ہوں میں بس مزے سے اپنے شاٹیں کھیلتا رہتا تھا نیٹ کرتا رہتا تھا ایک بار انہوں نے مجھے ایک بات بولی کہ ٹریننگ و پرپس زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ یہ نہیں کہ آپ نیٹ میں جاؤ نا اور صرف بولے کھیل دے رہو یا بولنگ کرتے رہو پتا نہیں ہے آپ کس لئے ٹریننگ کر رہے ہو یہ ہے کہ اگر تیس منٹ کا بھی آپ نیٹ کرو نا اس میں آپ کو پتا ہو نا چاہیے کہ آپ کس لئے نیٹ کر رہے ہو کس لئے نیٹ کر رہے ہو ہاں پریکٹس پرپس بہت امپورٹن ہے اور قوانٹیٹی نئی کے قوالٹی نئی کے قوانٹیٹی مدلگ آپ قوالٹی نیٹ کرو قوانٹیٹی یہ نہیں کہ آپ بہت دلگے نیٹ کرتے رہو اس کا فائدہ نہیں ہے اگر آپ کو پتا ہی نہیں ہے کہ کیا کر رہا ہوں کیا کر رہا ہوں نیٹ میں کس لئے کر رہا ہوں تو پرپس ہو نا ٹریننگ کے پیچھے بہت ضروری ہے اگر آپ وہ کرو گے تو انشاءاللہ بہتر ہو کاشیم پناس پیشن یہ ہے جو آپ کے یہاں یونگسٹر ہیں جو کرکٹر ہیں جو آپ کو دیکھتے آپ کو فالو بھی کرتے ہیں آپ کے چانے والے بھی ہیں یا ایسے بھی کرکٹ فین ہیں آپ ایسے کرکٹر یونگسٹر کے لئے کیا بہت دین چاہو گے کیونکہ ہمیں کرکٹ بھی مارنے ضروری ہے لیکن ہمیں عبارتی والدین بھی ضروری ہے آپ کو پتا ہے کہ آپ کی کمیابی کا راجب آپ کی والدین کی دعائیں ہیں جہاں ہم جہاں بھی جاتے ہیں جہاں بھی کمیاب ہوتے ہیں ہم کو گلیب ہوتا ہے اللہ کے بعد ہمیں والدین کی دعائیں لگی ہیں اس لئے ایسے آپ کے کیا میسیج ہے؟ میسیج یہی ہوگا کہ آپ اس لئے ایسے بھی انگلیش دیدے بھی شاکر صاحب والدین کی جنہی بھی بات ہو سکے سنیں کیونکہ اگر آپ کمیاب ہوں گے تو اللہ کے بعد آپ نے جیسے بولا ہوں نہیں کہ ایسے ہوں گے والدین کی دعائیں ہی ہوگی تو پھرا آپ کمیاب نہیں ہو سکو گے اور میسیج یہی ہوگا کہ جو بھی سبورٹس ہیں اگر آپ بول کھیل رہے ہو کھل رہے ہو جو بھی کھیل رہے ہو اس ہی لائن میں چلو اور وہ کیسے چلو گے اگر والدین ہی دعا ساتھ ہوگی نہیں ہوگی تو آپ کمیاب نہیں ہو سکو گے یہ اسلام میں بھی بولا گیا تو ہم سب کو بتائیں کاشف کیا آپ نے گفتگوز ہونی ماشاءاللہ بڑا اچھا کا سفر میسیج بھی دیا اور کاشف بھائی نے بتایا کیا وجہ بنی کپیل کا ایسا کیوں نہیں بنے کیونکہ ان کا جو ووسٹر شیر کا کونٹریکٹ تھا اس کا کونٹریکٹ یہ نہیں جا سکے کپیل میں انشاءاللہ جالدین ایکشن آپ کو کاشف بھائی نظر آئیں گے کی پیل میں بھی اور وارک شہر میں جیس طرح ان کی پرفارمنس جا رہی ہے ڈبل فور ڈے میک میں ووسٹر شہر میں دو سجدیاں بھی کی ہیں ڈبل سجد دو سجدیاں کی ہیں اور ابھی مجید دیں اللہ نیکبان اسلام علیکم ڈبل سجد theatre پیدا